موسیقی اندھیرہ چھا گیا یہ اندھیرہ کس چیز کا ہے میرے رب نے اپنی کائنات بنائی اور سب سے پہلے جس روح کو تخلیق کیا اس کو دنیا میں نہیں پر نور کیا نور تو بنا لیا لیکن دنیا میں نہیں اتارا بہت سارے پیغمبران دین کو دنیا میں اتارا بہت سارے قوموں پر جو ہے ظلم بھی ہوا جابر بھی تھے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے جنگیں ہوئیں نافرمان قوموں پر بددعاؤں کی برسات ہوئی پتھروں کی بھارش ہوئی ظلم ہوئا اٹھنی کو مار دیا گیا کہت نازل ہوا میرے رب نے بہت سارے پیغمبروں کی بددعائیں قوموں پر اتاری فیرون اور قارون کا بھی آپ نے نام سنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا اسہ سمندر میں ڈالا تو سمندر کو چیر دیا اور جو نافرمان تھے وہ پانی میں غرق ہو گئے فیرون عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کا پیغام دیا اس طرح بہت سارے پیغمبر آئے موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوتے تھے اللہ پاک سے کلیم اللہ ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام پیغمبران دین کا اگر میں نام لوں جن کا اکثر ہم ذکر کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام شاید میں آگے پیچھے نام لے رہی ہوں لیکن یہ سارے پیغمبر نبی اترے لیکن اللہ پاک نے ایک نبی کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا لیکن سارے پیغمبروں نے سارے نبیوں نے ایک ہی بات کہی احمد آئیں گے محمد آئیں گے پھر وہ صبح تلو ہوئی اور بارویں کا چاند نظر آیا تمام عالم اسلام میں تمام دنیا میں ایک نور کی بارش ہوئی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے ایک سلسلہ جاری ہوا میرے رب نے خاتم النبی کو دنیا میں اتارا بی بی آمنہ کے پھول اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے بہت سارے ظلم تھے ایسے ظلم جو اگر میں ذکر کروں تو آپ کی آنکھیں چھل چھل برسنے لگیں گی ایک سسٹم بنایا گیا حقوق کی بات کی گئی خطبہ دیا گیا بیٹیوں کی عزت کو ایک عزت ملی بہنوں کو اور خاص طور پر میں جب بات کروں گی کہ ہم جب جو رزق کھاتے ہیں حلال حرام بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں ایمان اور دین سے دور کرتی ہیں اس کا پیغام لے کر آئے سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس سال جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے تھے تو ان کے دل میں ایک روپ فکتے تھے کلام کی صورت میں اور ان پر اتارا گیا قرآن پاک وہ کتاب جس کو ہم جس پر ہم عمل کریں تو ہمارے دو جہاں سونے ہو جائیں ہمارا سونہ نبی جس نے ہمیں یہ پیغام دیا کہتے ہیں جو اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پر عمل کرے تو ہمارے لئے بہت ساری آسانیاں ہوں گی تو وہ کون سی ان کی صیرت تھی وہ سارے پیغام جو آج ہم دنیا میں تکلیفیں جو اٹھا رہے ہیں وہ اگر ہم اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کر لینا تو با خدا با خدا ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے ایک قرآن ایک نبی اور ہمارے نبی نے کیا سکھایا ایک انسان کو انسانیت کا سبق پڑھایا اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری صیرت ان کی پوری صورت ان کی سنت وہ کیا ہے وہ ایک آسان زندگی کا پہلو ہے ماں باپ کا احترام کرنا والدین کی حقوق پڑوسیوں کی حقوق اگر کوئی آپ کے دین میں نہیں ہے تو اس پر رحم کیسے کرنا بچوں پر شفقت کیسے کرنا یتیموں کے سر پہ ہاتھ کیسے رکھنا رزق حلال کا کیا نظام یہ ساری عام زندگی کی باتیں خود کھاؤ جو خود پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو ایک نبی ایک پیغمبر جو یوں اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں وہ نبی ایک عام سی زندگی گزارا ہے کس کے لیے امتی 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 ایسا کیا تھا تمام پیغمبروں میں یہ کہوں گی قوموں پر آخر کار کہیں نہ کہیں ظلم آپ کو نظر جنہوں نے ان کی بات مانی وہ محفوظ رہے لیکن بہت ساری ایسے قومیں غرق ہو گئیں نو علیہ السلام کی کشتی میں وہی سوار ہوئے جو اللہ کو مانتے تھے باقی ان کا اپنا بیٹا اور بیوی تک غرق ہو گئے جو میرے رب کو نہیں مانتا جو میرے نبی کو نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے ایسا ہے اگر ہم اس سے کلمے کو نہ پڑھیں اس پر عمل نہ کریں تو ہم دین سے خارج ہو جائیں گے لیکن کیا صرف کلمے تک آپ رہیں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے سات اسمان تک جبریل اپنے پروں پر جن کو لے کے جاتے ہیں ان کا مقام کیا ہے ان کا ذکر اگر ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی کو ہمارے لئے ڈھال کے دکھا دیا کہ ایسے ایسے چلو ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہر وہ کام کر کے دکھا رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری قوم یہ نہ کہیں میری یہ جتنے جو لوگ مجھے ماننے والے میرے رب کو ماننے والے کہ یہ نہ کہیں یہ انہوں نے خود دیں کہ یہاں تک ایک بچے کو میٹھے سے منع کرنے سے پہلے جب خود کیا کہ میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں تو میں اس کو حکم دوں وہ ذات ہے وہ بالا ذات ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں سب کو تمام عالم اسلام کو ربی الاول کی مبارک بات پیش کرتی ہوں جمعہ المبارک بھی ہے اور ذکر کریں گے ملاد کا کہتے ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو وہاں سرکار دو جہاں دور عالم وہاں خود تشریف لے کر آتے ہیں تو آج ہم ذکر کریں گے سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی ملاد کا اور جگہ جگہ جو ہیں برکی کمکمیں اور روشنیاں اور خوبصورت جس نے چراغاں کیا جس کا جس نے حیثیت تھی اور سب نے اپنی خوشی سے جھنڈے لگائے اور گھر میں ابھی شرنی بٹ رہی ہے کچھ لوگ ملاد کا احتمام کریں انعقاد کریں تو سب اپنے اپنے تہیں یہ بارہ ربیل اول کا چاند تو نظر آ چکا ہے افکورس یہ پورا مہینہ سب کے گھروں میں اب دیکھتے ہیں کہاں کہاں پر اپنے حضب توفیق جو ہے لوگ اپنے گھر میں ملاد اور ذکر نبی کرتے ہیں اور اللہ پاک توفیق دے ہمیں کہ ہم ہمیشہ یہ ذکر اپنے گھروں میں بلند رکھیں اور گھر میں ہمیشہ یہ برکات والی محفلوں کو سجاتے رہیں خوشبویں مہتر کرتے رہیں اور گھر میں جو خوشبو آتی ہے تو یقین کریں ہمارا دل ویسے ہی باغ باغ ہو جاتا ہے میں اگر سرکار دو جہاں کی تھوڑی سی ان کی زندگی پہ روشنی ڈالوں تو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ وہ تو اگر دیکھا جائے جس کا بہت اوچھا مقام ہوتا ہے اس کے اندر ایک تقبر آ جاتا ہے کہ میں ایسا کیوں کروں کسی کو ایسی مثال کیوں دوں اس کا اپنی زندگی میں اپنے شاہ وہ ہوتا ہے کہ میرا ایک مقام ہے لیکن انہوں نے ہمیشہ وہ مقام پریزنٹ کیا ہے تاکہ لوگ جتنی قوم ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے آسانیہ سادق و امین کی بات کریں سچائی کی بات کریں پریزگاری کی بات کریں تحمل کی بات کریں سبر کی بات کریں جبر کی بات کریں ہر جگہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اوپر ہے ہماری درمین ایک کالر ہے ہیلو السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام شاہد صاحب فرم کراچی مفتی شاہد صاحب مفتی شاہد حسین قادری کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے جی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کرم ہے سب سے پہلے آپ کو بارہ ربی الاول کا چاند بہت اور بارہ ربی الاول کا مہینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو جزاک اللہ خیرہ اللہ کو برکت عطا فرمائے آپ کو بھی مبارک ہو مہہو کا مہینہ جی آپ ذرا میں چاہوں گی تھوڑے سی میں اتنی جو ہے میرا شد میرے الفاظ آگے پیچھے مذہبی طور پر ہو جاتے ہیں اس کے لئے میں اللہ سے بھی معافی چاہوں گے اور اپنے چاہنے والوں کے جو نبی کا ذکر سنتے ہیں ان سے بھی معافی چاہوں گی لیکن جب آپ بیان کریں گے تو وہ بہت خوبصورت ہوگا الحمدلہ یہ ربی الاول بھی کہلاتا ہے پہلی بہار بھی کہلاتی ہے ربی النور بھی کہلاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اسی مہینے میں چمکا ہے اللہ عز و جل نے ہر چیز کو کن فا یقون سے بنایا لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس بشریت حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے جب بنایا تو جسم کو بھی پہلے رب بنا سکتا تھا لیکن اگر بناتا تو سارا مخلوق جو غمنا ہو جاتی اس وجہ سے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پیش نبیوں کو عالم اروہ میں اللہ نے جمع کیا اور ان کو کہا یعنی کہ سب نبیوں کو کٹھے کی عرب نے تو سب سے پہلے اللہ نے محبوب کا میلاد بنایا اور نبیوں کے ساتھ مل کر بنایا اور نبیوں سے اہد لیا کہ میرے محبوب کے گیت گاؤ گے میلاد بناو گے اور سب نبیوں نے اہد دیا اور گوائی دی کہ ہم محبوب کا میلاد بنایں گے لہٰذا سب سے پہلے رب نے میلاد بنایا پھر نبیوں نے بنایا پھر محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھ کر خود میلاد بنایا اور ہر مسلمان پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا فرض واجب ہے وہ اس وجہ سے فرض واجب ہے ویسے تو اللہ کی سنت ہے اور نبیوں کی سنت ہے مصطفیٰ کی سنت ہے لیکن اس دور میں ربیل اول منانا فرض واجب ہے اس طرح ہے کہ قادرانیوں کا دور ہے کافر اور منافقوں کا زور ہے اور وہ اپنے موں سے اللہ کے نور کو بجھا رہا چاہتے ہیں ہمیں محبوب کے نور کو ورحفانہ لکر ذکر پر عمل کرتے ہوئے اتنا زور سے منانا چاہیے کہ کافروں کے جو سینے پھٹ جائے منافق اور بیمار ہو جائے اور جس کے دلوں میں بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو بھلے بڑھا دے اور یہ میلاد کا مہینہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بڑے احتمام کے ساتھ منائے کیونکہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتا ہے اس کی قبر نور ہو جاتی ہے گھر نور سے بھر جاتا ہے سینہ نور سے بھر جاتا ہے کیونکہ ربیل نور ہے یہ اور علم بھی ایک نور ہے تو لہٰذا اس کو نورانی علم آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص کرم اور فضل میں آ جاتا ہے تو میں آپ کے ذریعے سے تمام عالم اسلام کو ربیل اول کی مبارک دیتا ہوں اور ان کو عرض کرتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے گھروں کو اپنے گلیوں کو محلوں کو سینے کو مصطفیٰ کے نور سے سجانہ آپ کا کام ہے مصطفیٰ کا کام آپ کو دیدار کرانا ہے اور آپ کی قبر کو محبوب کے نور سے انشاءاللہ جگمک اٹھے گی اور دونوں جہاں کی خیر مل جائے گی باقی جو خاص طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد بنانے کے لیے ہمیں دلائل چاہیے تو عشق میں دلائل نہیں ہوتے کیونکہ قرآن حدیث پڑی پڑی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے لیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت اور عشق ہے اس میں دلائل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں غور و فکر سب سے پہلے شیطان نے کیا اور اللہ نے شیطان کو محرور کا میلاد بنانے کا حکم دیا اور جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا شیطان نے سجدہ نہ کیا اس نے انکار کیا تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا پتا لگا کہ نبی کی میلاد کا انکار کرنا کفر ہے وکانا من الکافرین اس نے آدم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی ناخشی کی عدب نہ کیا سجدہ نہ کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا لہذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد اسے دور رہے گا وہ کفر کے طرف چلا جائے گا منافقت کے طرف چلا جائے گا اس وجہ سے ہم ہمیشہ دوستوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ نبی کا عدب نہ کرنا مسلک شیطان ہے نبی کا عدب نہ کرنا یہ مسلک شیطان ہے آہ تو بھی میلاد بنا یہی تو ایمان ہے سبحان عمر یہی میں الفاظ عرض کر کے اور اپنے تمام جو ویورز کو عرض کروں گا کہ وہ محبوب کے میلاد کو دل و جلن سے منائیں اور دونوں جان کی برکت حاصل فرمائیں آمین سم آمین مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے خوبصورت الفاظ سے ہمیں جو ہے نوازہ بہت اچھا لگا ہماری نالج میں بھی اضافہ ہو بہت ساری باتیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی اچھا جی میں بات کر رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اور انہوں نے اپنی زندگی اپنی امت کے لیے بلکل اسی طرح وقف کی تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اگر وہ اپنے مقام کو دیکھتے کیونکہ وہ تو ہر بات جانتے تھے اگر وہ سمجھتے کہ بھئی میرا مقام اتنا عال ہے میں کیوں کسی کو سکھاؤں لیکن اللہ پاک نے ان کو بھیجا ہی اسی لیے وہ اکثر دعا بھی کرتے تھے اور بہت ساری ہمارے لیے آسانیوں کی دعائیں کرتے تھے کہ میری امت کو اس دنیا میں ان کی شکلیں نہ بگڑیں تو ان کا جو بھی جو سوال جواب ہے وہ قبر تک رہے اور ان کو یہاں کوئی عذاب نہ ملے ہم اس عذاب سے شکر بج گئے کیونکہ ہم اس کے امت ہی ہیں با خدا اگر ان قوموں میں ہم بھی شامل ہوتے جن کی شکلیں بددعاؤں سے بگڑ گئیں ہیں تو اللہ پاک ہمیں معاف کرے کہ ہم شکر گزار ہوں اور ذکر کریں اور ان پر درود بھیجیں ہمیں ایک درود بھیجتے ہیں تو ہمیں ستر گناہ اس کا سوال ملتا ہے اور میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کچھ اللہ پاک کو سب گناہ معاف کر دے گا شرک نہیں معاف کرے گا میرا رب لیکن میرے رب ہمارے شہر کے قریب ہے میں ایک چھوٹی سی بات کلئر کروں گی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید ہم مانگتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے میرا رب ہی دیتا ہے میرے رب کو ایسا کیا تھا کہ وہ اپنے پیغمبروں کو پیغام رساں بنا کے بھیجائے ہمیں ان کا عدب کرنا ہے ہم ان کے جو اللہ کا میسج لے کر ہم تک پہنچے ہیں ہم نے ان کا احترام کرنا ہے ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے میرے رب نے جب یہ تمام پیغمبر نبی دنیا میں اتارے تو پھر ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں جس پر میرے اللہ کی مہربانی ہے جس نے پوری کائنات سرکار دو عالم رحمت للعالمین کے لئے بنا ہے تو یہاں پر ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور ذکر کریں گے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور بارہ ربی اللہ علیہ وآلہ کا آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا میرے ساتھ رہنا یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ گوڈ سبی کیسا